اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیا جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حد کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کمی نہ رہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روک دیا جائے جیسے کہ سن چھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مشرقین ہے مکہ آڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَادِ تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دمِ احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحَدْيُ مَحِلَّةِ اور اپنے سر اس وقت تگنا موڑو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماغ جہاں پر جا کر زبا ہونا وہاں پہنچ نہ جائے جانور تو آپ نے بھیج دیئے اور وہ رکاوت نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لیکن یہ اندادہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا قَوْبِهِ عَذَمْ مِنْ رَاسِهِ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُمْ تو پھر فضیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاتنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فضیہ ہوگا یہ جو ہے دمِ جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سیام بھی ہے روزہ روزہ تین دن کے یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دمِ جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْ تُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ رکھتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَعِسْرَ بِنَ الْحَجِّ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِالْحَج تو وہ ایک اور قربانی پیش کریں جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسر سے پہلے عرب میں رواد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا یہ توہین تھی کعاوے کی حج کے لیے تین مہینے شموال ذی قادہ ذی الحج اور رجب کا مہینہ ان کے ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو اس کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیہ کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص تھا چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں ذیلہج کو تو پھر احرام باد وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تمتوں ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بادا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجادت دی گئی ہے اس کے لیے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جبر ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں لیکن امام شایف یہ کے نزدیک نہیں یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شئے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے ساتھویں آٹھویں اور نمی ذلہت کو روزہ رکھے این ایام حج میں دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم الناحر ہے اور ساتھ روزے رکھو جبکہ تم واپس ترے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روزے رکھو تلکہ شرطن کاملہ یہ دس روزے ہوں گے مکمل لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دولوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حق موزمانی و لکم فی دول ہے موزمانی و لکم فی دول ہے موزمانی و لکم فی آ رہایت اینجوانی کسی بارک شکل جائے بارک شکل جائے یعجی در موزمانی و لکم فی دول ہے موسیقی